بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل کی جو کہ ترتیب کے لحاظ سے تورات زبور انجیل اور قرآن مجید ہیں اسلامی تاریخ کے اندر آپ کو کہیں بھی زبور کا ذکر اس کی تاریخ یا اس کی تفصیلات کہیں بھی جاننے کو نہیں ملیں گی پر ایسا کیوں ہے کیوں اس الامی کتاب کو آج بھی دنیا میں اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا جتنا کہ تورات انجیل اور قرآن پاک کو کیا جاتا ہے کیا یہ اس وقت بھی اپنی اصلی حالت کے اندر مجود ہے اس میں کیا کیا لکھا ہے یا پھر اس میں کیا کیا مجود ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے تو چلیئے شروع کرتے ہیں ناظرین زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب تھی جسے سمجھنے سے پہلے اس کے نزول کا وقت اور اس کی ضرورت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے فیرون مصر کے چار سو سال کی غلامی میں رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو آزاد کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اپنا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا جن پر تورات یعنی پہلی مکمل آسمانی کتاب کو نازل کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو مصر سے نکال کر ایک بہت بڑے سرائے سینہ پار کراتے ہوئے فلسطین لے گئے جس کی تفصیلات قرآن مجید کے اندر مجود ہیں سرائے سینہ کے راستے کے اندر کوہ تور پر تورات کو نازل کیا گیا سرائے سینہ کے اندر دس لاکھ کے قریب بنی اسرائیل کی عبادی کو من و سلوہ کھانے کو ملا بادلوں نے سہرہ کی دوب سے ان کو بچانے کے لیے ان پر سایہ کیے رکھا پہاڑوں سے پانی کے چشمیں جاری ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پندرہ سو قبل اس مسیح یعنی آج سے پینتیس سو سال پہلے کا بتایا جاتا ہے یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پدائش سے پندرہ سو سال پہلے کا اس وقت فلسطین کے اندر مشرقین کی حکومت تھی حضرت سہیل علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی اور پہلے اسرائیلی بادشاہ تھے انہوں نے کافی عرصے تک بنی اسرائیل پر حکومت کی اور جب وہ بوڑے ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے تعلوت کو ان کا بادشاہ مقرر کیا اور اس واقعے کا ذکر قرآن کریم کے پارہ نمبر دو میں سورت بکرہ کی آیت دو سو پنتالی سے دو سو باون کے اندر ملتا ہے حضرت تعلوت علیہ السلام نے ایک ہزار چار قبل اس مسیح سے ایک ہزار بیس قبل اس مسیح تک حکمرانی کی اور اسی وقت کے اندر فلسطینی فوج سے ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی بنی اسرائیل اس وقت بہت ہی مالی اور عسکری طور پر کمزور تھی اور اپنی طاقت کے نشے کے اندر فلسطینی فوج نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے سب سے طاقتور سپاہی جالوت کو اگر تم میں سے کوئی شخص ہرا دے گا یا پھر اسے قتل کر دے گا تو یہ پورے کا پورا فلسطین بینہ لڑائی کے تمہارا تعلوت علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی شخص یہ کام کرے گا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا اور وہ بنی اسرائیل کا اگلا بادشاہ ہوگا اسی دوران حضرت دعود علیہ السلام جو کہ اس وقت بکریاں چرائے کرتے تھے سامنے آتے ہیں اور ایک ہی وار سے جالوت کو جہنم واصل کر دیتے ہیں اور وعدے کے مطابق اب فلسطین بنی اسرائیل کے حوالے ہو جاتا ہے اسی فلسطینی فوج سے تبوت سکینہ بھی واپس لے لیا گیا جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون علیہ السلام کے تبرکات تھے حضرت طالوت علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت دعود علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے اور پھر بیت المقدس کے اندر اپنا دار الحکومت قائم کیا جس کا نام حبرون رکھا گیا اب تک بنی اسرائیل کے اندر شریعت اللہ کا قنون تورا تھی تھا اور حضرت دعود علیہ السلام نے پہلی بار بنی اسرائیل قوم یا پھر یہودی قوم کے لیے بقاعدہ طور پر ایک عبادتگاہ قائم کرنے کی شروعات کی اس سے پہلے یہودیوں کے اندر بقاعدہ طور پر کسی عبادتگاہ کا تصور مجود نہیں تھا یہاں پر طبوت سکینہ کو بھی لا کر رکھا گیا اور یہ نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ حضرت دعود علیہ السلام کی زندگی کے اندر تعمیر نہیں ہو سکا بلکہ آپ کے بیٹے اور اگلے پیغمبر حضرت سلمان علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا جن کے نام کی مناسبت سے اسے حیکل سلمانی بھی کہا جاتا ہے اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی عبادت کا تصور بھی تھا لہٰذا حضرت دعود علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل ہوئی جس کا لفظی مطلب ہے ٹکڑا اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور کوئی شریعت کی کتاب نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد و سنا سے بھری ہوئی کتاب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حمد و سنا اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ بیان کرنے کا موجزہ عطا کیا تھا جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا زبور کی پوری کتاب بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی بڑائی اور اس کی حمد و سنا سے بھری ہوئی ہے اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات مجود نہیں ہے نہ ہی کوئی تاریخ پیشنگوئیاں اخلاقیات ایسا کچھ بھی مجود نہیں الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو بقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و سنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا حضرت دعود علیہ السلام اپنے ساتھ کے ساتھ جب اس زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں اس آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتی اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی حضرت دعود علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم حیکل سلمانی کے اندر خدا کی بڑھائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتی اور آج بھی پڑھتی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت دعود علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کہ صحیفے خود تورات اور زبور کو اہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے جبکہ انجیل مقدس کے تمام نسخوں اور رسولوں کے عمال ہواریوں کے خطوط اور مکاشا جس کے اندر شامل ہیں اس کو اہد نامہ جدید کہا جاتا ہے زبور کی کچھ آیات کا میں آپ کو ترجمہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے خداوند میرا مالک ہے مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی وہ مجھے ہری بھری چراغاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے وہ مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے چلتا ہے چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تُو میرے ساتھ ہے تیرے آسا اور تیری لاتھی سے مجھے تسلی ملتی ہے تُو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخان بچھایا ہے تُو نے میرے سر پر تیل ملا اور رحمت میرے سر پر رہے گی اور میں ہمیشہ کے لئے خداوند کے گھر میں ہی رہوں گا پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و سنا پر مشتمل ہے اس لئے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر موجود نہیں اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتابوں کے طور پر ملتا ہے جو کہ کسی ایک فرقے کا قانون ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد و سنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتے ہیں یہ سب کی کومن زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں حضرت دعود علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے سود خوری ظلم اور ترات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے جن کی شریعت بھی ترات ہی تھی اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہوئی اس کا موضوع تو تذکیہ نفس اخلاقی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا اسی لیے ترات کی باقی تمام شریعت کو بلکل ویسے ہی رکھا گیا لیکن انجیل کی صورت میں کچھ احکام اللہ نے نازل کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے ہوئی تھی اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی تھی اور وہاں سے نبوت حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یقوب کی قیادت ختم ہو گئی امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا اور آج تک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو